ایک واقعہ کا تذکرہ عام طور سے بہت کم ہوتا ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے شیخ عبدالکدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ ہیں اور عالم دین ہیں اور صوفی ہیں جس سے متصوفانہ اور روایتی مذہبی فکر اور تحریک اسلامی کی مذہبی فکر میں ہم کو فرق واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علامہ شیخ عبدالکدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور وہ اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے واپس آ گئے اگر مجھ کو میراج ہوئی ہوتی اور میں اللہ کے پاس پہنچتا تو میں کبھی واپس نہ آتا بلکہ وہیں علامہ کے پاس ٹھہر جاتا تو اس واقعے سے علامہ اقبال نے یہ اخذ کیا کہ یہ فرق واضح کر دیتا ہے دو جہتوں کو متعین کر دیتا ہے اپس ٹیمز کو مقرر کر دیتا ہے اور ان کا فرق واضح کر دیتا ہے اور سوچ کے انداز اور رجحانات کے فرق کو واضح کر دیتا ہے کہ جو ہمارے روایتی مذہبی فکر اور تحریک اسلامی کے پیغمبرانہ مذہبی فکر میں پائے جاتا ہے کہ صوفیہ کا اور روایتی مذہبی فکر کا منتحہ تو یہ ہے ان کا منشاہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی مقصود ہے وہ خود کو اللہ کی ذات میں فنہ کر دیتے ہیں اور اللہ ہی مقصود ہے اور اس کی ذات میں فنہ ہو جانے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اور وہ خود کو اس کی ذات میں فنہ کر دیتے ہیں لیکن تحریک اسلامی کا مذہبی فکر کہ جو پیغمبرانہ مذہبی فکر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا تک پہنچنے کے بعد حق تک پہنچنے کے بعد حق کو پالینے کے بعد اس میں فنہ نہیں ہو جایا کرتا بلکہ لوٹ کر کے واپس آتا ہے وہ تاریخ کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے وہ تاریخ کی تسخیر کرتا ہے وہ تاریخ کو بنانے والی قوتوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور پھر تاریخ کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے اور پرانے دور کی راک سے ایک نئے زمانے کی بنا اٹھاتا ہے ایک نئے زمانے کی بنیاد اٹھاتا ہے اور ایک نئے زمانے کی تعمیر کرتا ہے جس سے انسانیت رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی ہے